بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کا ذکر اور آج کی پیارشی خوبصوری حدیث کے ساتھ آج کا بلوہ کنٹینو کرتے ہیں آج کی پیارشی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میں دو چیزیں کفریہ ہیں نصر میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا اللہ ہمیں بھی اس چیز سے محفوظ کرے اور اس سے بچا کے رکھے آمین سو مامین جی آج کا بلوہ کنٹینو کرتے ہیں آج ہے جمعت المبالک بچے چلے گئے ہیں سکول دوپیر کا کھانا جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا اور میں نے جمعہ کی تیاری بھی کر لی ہے دوپیر کا کھانا میں نے جلدی جلدی صبح ہی بنا لیا تھا کیونکہ گیس کن ہو جاتا ہے لیٹ چلے گی ہے یہ کھٹکی کے پاس اور اتنی دیر تک یہ دینے کے پتے توڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں بستر سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جمعہ کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے جیسا کہ آپ کو آواز آرہی ہوگی ازانیں شروع ہو گیا ہیں اور ابھی جانے لگ لینا جمعہ پڑھ لیں جی جمعہ ہم پاٹ کے آگے تھے اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے کام کیا اور اس کے بعد ان کے بابا کی ہنڈیاں رکھی ہے ہنڈیاں بھی بان رہی ہے اور اپنے بھائی کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بنا رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے جانا ہے امی کے گھر امی کو ملنے اور ساتھ میں انہوں نے مکان بنایا ہے وہ دیکھنے ٹھیک ہے تو اس خوشی میں ہم نے جانا ہے دو دو خوشیاں ایک ساتھ اور یہ دیکھ سکتے آپ بھائی کو نا گجرے لہ بہت پسند ہے گاؤں میں اب آپ کہیں گے کہ گاؤں میں گاجرے بھی ہوتی ہے دودھ بھی بافر ہوتا ہے ہاں وہ بالکل آپ کے بعد ٹھیک ہے لیکن یہ ہے گاؤں میں دودھ بھی ہوتا ہے لیکن بنانے والے کا طریقہ جو ہے وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے جو گجرے لہ بناتی وہ بھائی کو بہت زیادہ پسند ہے تو ویسے تو آلیڈی وہ گھر میں بھی بیسے بناتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جو باجی کے ہاتھ کا گجرے لہنا وہ کھانے کا مزاد ہے تو اس لیے میں نے جانا ہے کارل امی کے گھر تو بھائی کے لیے میں اس کی پسند کی ڈشتیار کر لیا دیکھیں تو بنزلہ بنائیں گے اور اس کو بوکس میں ڈال کے ساتھ لے جائیں گے ٹھیک ہے دین گھنٹے ہو گیا ہے میں رکھی ہوئی کو اور ابھی تاک جو ہے نا وہ بنی جائیں گے ٹھیک ہے کوئی تین گھنٹے اور لگیں گے تو پھر بنے گی ابھی گیس تیز ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جلدی بن جائے گی جب لیٹ جاتی ہے پھر تھوڑا سے گیس تیز ہو جاتے ہیں تو جی ان کو بناتے ہیں یہ ماشاءاللہ دال پاک گئی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت زیادہ میں نے چاہولوں پر ڈال کی کچھ کھا بھی لی ہے اور بہت زیادہ مزے کی بنی ہے تو الحمدللہ پاک چو کی اس کو میں نے بول میں نکال لیا ہے اور یہ کل کے لیے میں کھانا تیار کر رہی ہوں کیونکہ کل میں نے امی کی طرف جانا ہے تو پھر کھانے کا مسئلہ نہ ہو تو ان کے بابا کے لیے بنایا ہے اور بچوں کے لیے بھی بنا کر جائیں گے انشاءاللہ بچوں کے لیے ویسے سالن میں نے بنایا علو بینگن کا تو شاید وہ ہی کالی استعمال کریں اور اس کو کور کر دیتا ہے اس کو میں نے بول میں نکال لیا تھا اور یہاں پہ بن رہا ہے جی ماشاءاللہ 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 ہمارا قدر اللہ ابھی میں نے دودھ ڈال ہے اور اس کے لیے پکانا پڑے گا کیونکہ یہ نہ ابل جاتا ہے دودھ ٹھیک ہے گیس کا کوئی بطا نہیں کبھی کام کبھی زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ابل نہ جائے ماشاءاللہ گزریلہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا اور اس کو ابھی نکالتے ہیں برطلوں میں آپ کو دھوانا ذرا آ رہا ہوگا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اس کی پانل لکھ دکھائیں گے الحمدلہ بڑا ہی مزے کا لانا ہے ابھی اس پرکے سے بنایے گا بہت ہی مزے کا بنے گا شاید یہ سیزن کا آخری گزریلہ وہ ہمارا کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے جانا ہے عمرے پار اور واپسی پہ جب آئیں گے تو پھر گاجرے جو ہیں وہ کچھ حادثہ کے سخت ہو چکی ہوئے کیونکہ ان کی کیل پاکے جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں پھر گزریلہ پکانے کا مزا نہیں آتا اسے گاجروں کا مربع میں نے آلریڈی اپنے چینل پہ ڈال لہی ہوئی یہ ریسپی گاجروں کے مربع کی تو بانو کی چینل بلاؤ پہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیقہ ملائی جیسا مربع جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا ملائی جیسا مربع تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی ریسپی لگے اور گجریلے کی ریسپی جو ہے یہ بھی میں نے ڈالی ہے دو طرح گجریلہ بنایا ہوا ہے سیمپل بھی بنایا ہوا ہے اور بادامی گجریلہ بھی بنایا ہوا ہے تو آپ لوگ جا کے میرے چینل پہ بانو کی چینل بلاؤ پہ آپ لوگ جا کے ریسپی دے سکتے ہیں یہ نشانی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو بلبلے سے اوپر سے اٹھ رہے ہیں تو اس کو بچپن میں کہتے ہیں پو پو ماما جی میزی ابباس کر دیں ججریلے میں کنجریہ نہ ہچ رہی ہیں تو یہ بچپن میں ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں تو یہ جو بلبلے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے پکنے کی نشانی ہے یہ ٹھک ہو چکا ہے اتنے ہی ہم نے رکھنا ہے اسے زیادہ نہیں کرنا اس کا چلاب جبان کرتے ہیں الحمدللہ یہ جانے سے پہلے ہمارا یہ بھی کام ہو گیا ہے کمپلیٹ تو اس کو بٹروں میں ڈالتے ہیں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے اوپر چھرکیں گے بادام پیسے ہوئے تو پھر آپ کو فائنل لوک اس کی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے گجریلے کی فائنل لوک اور ابھی تو گرم ہے انشاءاللہ صبح تک ہو جائے گا بیٹھنڈا اور صبح ناشتہ کریں گے ہم بھی اور بھائی کے لیے بھی صبح ہی لے کے جائیں گے تو بہت ہی مزی کا بان ہے ابھی تو گرم گرم دھوانی کرا یہ دیکھیں جی گوڈ مورننگ نو بج گئے ہیں اور الحمدللہ میں نے سارے کام کر لی جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے امی کی طرف اور صبح صبح اٹھ کے ساری صفائیہ وغیرہ کر لی اور مشین لگا تھوڑ سے کپڑے دوریں ابھی آپ کو آواز آ رہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تیاری بھی کر لی کپڑے وغیرہ جو پیک کر لی جو بچوں کے ساتھ لے کے جانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی جو رہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ صفائیہ وغیرہ ہو گئی ہیں ناشتہ واشتہ کر کے بچوں کو بھیجا سکول میں نے بولا ہے بارہ بجے آ جائیے گا اس کے بعد پھر تیار ہو کے چلے جائیں گے انشاءاللہ ان کے آنے تک سارے چیزیں ان کی ریڈی رکھتی ہوں ناشتہ مائی فیبریٹ ابھی ناشتہ تو اوپر ڈالنے چلتے ہیں چھت پہ جی الحمدللہ دھوپ تو لگی ہویا لیکن یہ دیکھیں بادل بھی ہو رہے ہیں بادل دیکھیں اللہ کرے گا کپڑے سوک جائیں گے تھوڑے ہی ہیں ابھی مجھے سانس بہت چڑھ گیا میں تیسری منزل پہ آئی ہوں کپڑے ڈالنے کے یہ دیکھیں یہ پڑے ہیں کپڑے اور ابھی کپڑے ڈالتے ہیں وہ دیکھیں کہ بہت طرور ہے اور پھر چلتے ہیں نیچے ان کے بابا کو ناشتہ بناتے دینا ہے انہوں نے صورت تھوڑا گجرے لکھایا تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں روٹی مجھے بناتے ہیں میں نے کہیں کام جانا ہے تو پھر دوپیر کو ہو سکتا ہے میں نہ کھاؤں بچوں کے آنے سے پہ لینا ان کے کپڑے میں نے نکال کر رکھ لیئے ایک ایک سوٹ ساتھ لے جائیں گے اور ایک ایک پہ لیں گے یہ زکی اور محمد کے کپڑے ہیں جوگر وغیرہ بھی صاف کر کے رکھ لیئے ہیں یہ کوٹ پڑا ہے محمد کا اور یہ جوگر ہے یہ میں سوٹ پہن کے جاؤں گی میں نے اپنے کپڑے نکال لیئے ہیں پہلے رکھے ہوئے تھے ہینکی ہوئے تھے لیکن یہ درمیان میں نہ ہینکر کا نشان ہے یہاں سے اپنا جوتھا بھی نکال لیتے ہیں یہ تو ایسے میں نے نا عمرے پہ جائیں گے تو کوئی بات نہیں ابھی پہن جاتے ہیں گاؤں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ عمرے پہ بھی پہن جائیں گے ایک دفعہ پہنے سے کونسا یہ خراب ہو جائے تھا تو یہ عمرے پہ بھی پہنے پہنے جانا ہے یہ خاص کا رکھا ہوا تھا عمرے پہ پہن کے جانے کے لیے تو ابھی خلال اس کو نکال لیتے ہیں یہی گاؤں پہن کے جائیں گے پھر انشاءاللہ جب عمرے کی باری آئے گی تو عمرے پہ بھی یہی پہن کے جائیں گے اس ویلاغ کو ہم یہاں پہنے کرتے ہیں ویلاغ ہم نے اپلوڈ کر کے پھر جانا ہے کیونکہ وہاں نہ سیگنل کی بڑی پرابلم ہوتی ہے گاؤں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا ویلاغ اکثر رہ جاتا ہے اپلوڈ نہیں ہوتا کیونکہ ادھر سیگنل کی بڑی پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے سیگنل نہیں آتے تو ہم نہ ویلاغ بھی نہیں اپلوڈ کر پاتے تو جی اس ویلاغ کو ہم یہاں پہ انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ملیں گے دکھائیں گے گاؤں کی خوبصورتی اور جو بھائیوں نے مکان نے بنایا ہے اس کی خوبصورتی نیکس ویلاغ میں ملیں گے دعویوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ ریوان